خبر جنپت پوڑی گڑوال سے ہے جہاں مہیلہ کانگریس استحابنہ دیوست کے افسر پر کانگریس کاریلے میں صدستہ عبیان شروع ہو گیا ہے اسی کو لے کر مہیلہ کانگریس کی جلہ دیکش نیلم راوت نے بتائی کہ راشتری اسطر پر صدستہ عبیان چل رہا ہے جس کے چلتے پردیش اسطر اور جلہ اسطر پر بھی عبیان چھیلائے جا رہا ہے اس عبیان کے تحت ہی پورے پردیش میں دس لاکھ مہیلہوں کو جڑنے کا لقش رکھا گیا ہے اس کے آگے انہوں نے بتایا کہ آج کانگریس کاریلے میں صدستہ عبیان کے اندرگت مہیلہوں کو جڑا جا رہا ہے ساتھ ہی یا اس میں مہیلہیں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں پوڑی سے مکش بچیتی کی ریپورٹ دیکھیں آج مہیلہ کانگریس کا استعابنہ دیوست ہے اس اپلکش میں راستے اس طرح سے مہیلہ کانگریس کی راستے ادھی اکش دوارا یہ مہیم چلائی جا رہی ہے کہ آدھیک جو ہماری آدھی اب آدھی ہیں مہیلہیں ہیں انہیں مہیلہ کانگریس سے جوڑا جائیں آپ دیکھ رہے ہیں لگتھار جو مہیلہوں میں اپراد بڑھتے جا رہے ہیں مہیلہوں کو جاگروک کرنے کا ہمارا کام ہے ان کو کانگریس سے جوڑنے ہیں ان کے حکم کے آواز کو اٹھانا پہلے تو میری طرف سے سبھی پردیش راچے کو سبھی مہیلہوں کو مہیلہ کانگریس استھاپنا دیباس کی بہت بہت شب کامنا ہے اور آپ لوگوں کو بھی بہت بہت شب کامنا ہے اور دھنے واد جو آپ ہمارے کارکرم میں آئے یہ جو ہمارا کارکرم ہے یہ ہمارا کانگریس کا مہیلہ استھاپنا دیباس ہے اس کے اپلکش میں ہمارا ایک سردے سے راستے لیبل میں جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور یہ اب ہمارا ہم یہاں پر اپنا سٹیٹ لیبل میں کر رہے ہیں ہمارا پردیش ستھر میں بھی یہ کارکرم چل رہا ہے ہمارا جو یہ مہیلہ استھاپنا ہے یہ ہماری سورگیے اندرہ گاندھی جی نے 1984 میں اس کی نیو رکھی تھی تب سے یہ لگاتا چلتا آ رہا ہے اور انہوں نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ مہیلہ کو سستپرکرن ملے مہیلہ کو بڑھاوہ ملے راجنیتی میں آنے میں انہوں نے یہ کارگر قدم اٹھائے تھے جو کہ کافی اچھا قدم تھا انہوں کا ہمارا لکشے قریبا پورے پردیش میں دس لاکھ مہیلہوں کو کانگریس